سعودی مملکت میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مملکت میں کرونا وبا سے ہلاکتیں ہو رہی تھیں بڑی واضح کمی آئی ہے اور سعودی وزارت کا صحت نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے اور انہوں نے کچھ مقیم غیر ملکوں کے لئے سعودی شہریوں کے لئے یعنی اپنی مملکت میں موجود تمام ہی لوگوں کے لئے کچھ اہم اعلانات بھی کیے ہیں کچھ اہم گائیڈ لائن بھی فراہم کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جناب سعودی رب میں اس وقت جو کوویٹ کی سیچویشن ہے اس کی تو جناب آورال کوویٹ کی وبا سے آغاز سے لے کر اب تک تقریباً لگ بھگ آٹھ ہزار اموات ہوئی اور اب اس سے میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے وزارت سیوک کا یہ کہنا ہے کہ جناب کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ وبا کے حوالے سے سعودیوں کے اندر جو شعور اور آگاہی ہے وہ ہے اور دوسری وجہ ان کا جلد از جلد اور بڑی اگریسیولی جو ویکسین فراہم کرنا اس کا احتمام کرنا اس کی موہم چلانا وہ بھی ایک وجہ ہے وزارت سیوک نے تمام سعودی شہریوں مکہیم غیر ملکیوں کو مشورہ دیا ہے گائیڈ لائن دی ہے کہ وہ باس سے متعلق کسی بھی قسم کی مشاورت حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ان کا سوال ہے تو وہ 937 پر رابطہ کریں بر پھر آپ کو نمبر بتا دیتی ہوں کہ 937 پر آپ کال کر سکتے ہیں یہ ہیلپ لائن نمبر ہے سعودی وزارت سیحت کی جانب سے جہاں پر آپ کوویٹ وبا کے حوالے سے یا کوویٹ کی حوالے سے یا ویکسین کے حوالے سے تمام ترمانمات حاصل کر سکتے ہیں سعودی وزارت سیحت نے شہریوں اور غیر ملکیوں کو ایک بار پھر ہدایت کی ہے کہ وہ کرونا سے بچاؤ کی ویکسین تیسری ڈوز بطور بوسٹر شورٹ ضرور لیں اور جلد جلد دگوائیں بوسٹر شورٹ سے وارث کے لگنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جسم کا مدافعی جو نظام ہے وہ مضبوط ہوتا ہے امراض سے تعافیٰ کے لئے ویکسین ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سادہ محفوظ اور معصر ذریعہ ہے بزارت نے یہ بھی بتایا ہے کہ تیسری خوراک معمر افراد یعنی جن کی ایج زیادہ ہے ان کے لئے تو بہت ہی اہم ہے بہت ضروری ہے کیونکہ ان میں قوت مدافعی جو ہیں وہ ینگ لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے تو وہ اگر اس کو تیسری ڈوز کو لیں گے تو ان کے لئے زیادہ اچھا ہے تاکہ ان کو وارث لگنے کا خطرہ کم سے کم ہو بوسٹر ڈوز کے اثرات کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بوسٹر ڈوز لینے پر افراد کو وہی سنٹمز ہو سکتے ہیں معمولی جو ان کو پہلے ہو یعنی جسم میں تھکاوت کا احساس انجیکشن لگنے والی جگہ پر درد ہونا اس کے علاوہ درجہ حرارت یعنی آپ کو تیمبریچر ہو سکتا ہے جسم پر کپ کپی کی تیفیت تاریح ہو سکتے ہیں یہ وہ مائلڈ سنٹم ہیں جو سب کو ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی مزید یا جان لیوہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی پورشن ہے تو آپ جو ہے وہ ہیلپ لائن جو میں نے آپ کو بتائی ہے 937 اس پر جو ہے وہ رابطہ کر کے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں